اسپیشل فرمائش اسلامباد کے ہمارے ایک بھائی ہیں سریعہ سیدھے کرنے والے ان کی فرمائش پہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا بھائی جن کہ ہم جس کی فرمائش پہ ویڈیو شوٹ کریں وہ لازمی وہ کبوتر لے یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ لے یا نہ لے کیونکہ ان کے پاس جو برڈز ہیں وہ ارام سے سولہ گھنٹے ویڈ تماشا ہیں ان سارے لوگوں کے موہ پہ جو کہتے ہیں میڈیسن کے تھرو بچہ اڑتا ہے یا نسکے کے تھرو اڑتا ہے یا جس دن میچ ہو اس دن بچہ اڑتا ہے یا اس دن کبوتر کو نسکے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ جو سریعہ سیدھے کرنے والے ہمارے بھائی ہیں میں یہ بھی بول سکتا تھا کہ ان کا چیلنج ہے یہ جو تماشا ہم بولتے ہیں یہ تماشا ہوتا ہے بغیر آباس کے اس کی آواز نہیں ہوتی جسے تمچا بولتے ہیں اب آپ سمجھے نہیں سمجھے اللہ کا شکر ہے یہ عزت اللہ نے دینی تھی سریعہ سیدھے کرنے والے کو اور اللہ نے دے دی ابھی سریعہ سیدھے کرنے والے میں میدان میں نہیں اترا اگر میدان میں اترے گا تو کیا ہوگا شاید میرے حساب سے وہ پانی میں ڈھون رہا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے جس میں لوگ وہ کیا کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈھون مرنا کیونکہ اس بندے نے بجن سریعہ اللہ کا شکر ہے میدان میں آنے سے پہلی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیسی بات ہے بجن نہ وہ میرا رشتے دار ہے نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرے اس کے بھی کاروں والی تعلقات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ مطلب نہیں سمجھ رہے لیکن اللہ نے اسے عزت دے دی ہے یہ جو اس کے ایک یا دو کالے موتی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک آدھا اور ہے ہلکا سا اب پھر سے مجھے فون آئیں گے فراز بھائی آپ اس بندے سے اسپیشلی محبت کرتے ہیں بجن بات محبت کی نہیں ہے میرے کتنے کلائنٹ ایسے ہیں جو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جو نسکے دیتے ہیں یا جو نسکے دیتے تھے میری وجہ سے چھوڑ گئے ہیں یا جن کا اکتیار نہیں ہے چھت پہ یعنی کہ وہ بے بس ہیں اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے دوستوں کے ہاتھ اپنے استادوں کے ہاتھ کہ جب وہ ان کی چھت پہ آتے ہیں تو وہ نسکہ لگا دیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے سریعہ سیدھے کہنے اللہ یہ وہ انسان ہے کہ یہ مر جائے گا لیکن یہ نسکہ نہیں لے گا اور یہی وہ محبت ہے اب آپ نے سمجھا بات رشتہ داری کی نہیں ہوتی یا منافع کی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ مجھ سے سڑتے ہی اس لیے ہیں اور جلتے ہی اس لیے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں دوسروں کی جن سے میرا انٹرسٹ نہ ہو اب آپ سمجھ لیں یہ کبوتر اللہ جانے کس نفیس استاد کا ہے ہو ستا ہے سریعہ سیدھے کہنے اللہ نہ لے یا گجرات والے لے جائیں یا کھاریاں لے جائیں یا منڈی والے لے جائیں ہمیں نہیں بتا لیکن اگر ہم نے سریعہ سیدھے کہنے اللہ کی فرمائش پر ڈالا ہے تو یہ ایسے ہے یہ لال ٹین اس کبوتر کو میں نے نام دیا ہے لال ٹین کا جب ہو نا سو دو سو بھینسیں کالے رنگ کی تو اس کے بیچ میں آہ ایک چٹی گھوڑی پھر رہی ہے اور تک کیسا لگتا ہے سیم اسی طرح یہ کبوتر ہے آج ڈائلوب بھی کچھ بکرے بولیں ہیں کیونکہ سریعہ والا فرمائش کر رہا تھا کہ فراز بھائی کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے اور یہ بھی مجھے بھی نہیں پتا بھائی جن میری اللہ نے زندگی کتنی رکھی ہے لیکن ایک چیز کنفرم ہے جلنے والے جلیں سڑنے والے سڑیں مننے والے مریں ایک چیز کنفرم ہے جو میرے اللہ کا وعدہ ہے نا جتنا بڑا ظالم ہو جتنا بڑا چور ڈکیت فراڈیا منافق لٹیرا قاتل زانی کہ جتنے ہیں ان کو بعض غلط لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ یار تم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو آئے ہای 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 جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے دنیا میں غلازت پھلاو غلازت پھلاو گند کرو قتل و غارت کرو چوری چکاری کرو ڈاکے مارو لوگ کا حق مارو سود کھاؤ منافق کھوری کرو پھر بھی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر بھی جنت تمہارا انتظار کر دی ہے پھر نمازیں پڑھ لینا یار حج کر لینا تھوڑے سے عمرہ کر لینا چاہے حرام کی کمائی پہ کر لینا کرنا ضرور یار کرنا ضرور سمجھتے ہیں جیسے یہاں کے قانون خریدے جاتے ہیں آپ نہیں جانتے ان کوٹوں کے پیچھے کیا راز زفن ہے کیسے محل بن جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کے باپ دادا کیا تھے ریڑیاں چلاتے تھے اور اب یہ محلوں میں رہتے ہیں آپ امیر ہو سکتے ہو لیکن حلال اور حرام کا فرق رہے گا اور سریعہ سیدھے کرنے والا انشاءاللہ اللہ اسے صحت و زندگی اور لمبی عمر دے ہماری دل سے دعا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ کر دے اس شیر کے لیے کیونکہ اس شیر پہ صرف ایک ہی ڈائل اپ بولوں گا دیکھو دیکھو کہاں بھاگا شیر بھاگا شیر بھاگا دم دبا کے بھاگا کیش پہ چلیں گے ان کے نہ کرتے ہی جو میری باتوں سے جلتے اور سڑتے ہیں نا وہ سڑتے رہے اور مرتے رہے کیونکہ حرام پہ حرام کی ہی موت ہے کیش پہ چلیں گے ان کے نہ کرتے ہی